حضرت کا راستہ بھول گیا اور ایک اور مقام پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ نور کے پائے کر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے البخیلُ الَّذِي مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درودِ پاک نہ پڑھا مفسرِ شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان نائمی علی رحمت اللہ القبی اس حدیثِ پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ درود میں کچھ خرش تو ہوتا نہیں اور ثواب بہت مل جاتا ہے اس ثواب سے محرومی بڑی ہی بدنصیبی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامِ پاک سنے یا پڑھے تو درود شریف ضرور پڑھے کہ یہ مستحب ہے دو جہاں کے تاجور سلطانِ بحر وبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہِ کرام علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور بتائیے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر بھی مجھ پر درودِ پاگ نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مصطفیٰ جانِ رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا جس کے پاس ایک ہرنی تھی جسے اس نے شکار کیا تھا اللہ عزوجل نے اس ہرنی کو قوتِ گویای عطا فرمائے ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں اب وہ بھوکے ہوں گے اس شکاری کو حکم فرمائیے کہ یہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاؤں پھر میں واپس آ جاؤں گی حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح اللہ عزوجل کی لانت ہو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے یا اس آدمی کی طرح مجھ پر لانت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکاری کو اسے آزاد کرانے کا حکم دیا اور فرمایا میں اس کا زامن ہوں چنانچہ ہرنی دودھ پلا کر واپس آ گئی پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے اس ہرنی کو اپنی اولاد پر شفقت ہے اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹا ہوں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی میرے مدین چنہ کے ناظرین غور تو فرمائیے کہ وہ ہرنی کتنی خوش نصیب تھی کہ جس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود زمانت لیں اور یہ فرمائیں کہ میں اس کا زامن ہوں اللہ تعالیٰ اس ہرنی کے صدقے میں ہمیں درود و سلام کی کسرت کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ میرے آقا سیدی عالی حضرت علی رحمہ اپنے ناتیا دیوان ہدائی کے بخشش میں اس موجزے کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیہ پریہ ہاں یہی کرتی ہے چڑیہ پریہ یہ ہی سے چاہتی ہے ہر نیدات یہ ہی سے چاہتی ہے ہر نیدات کسی در پر شترانے ناشاد کسی در پر شترانے ناشاد گیلائے رنجو علا کرتے ہیں گیلائے رنجو علا کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے مدین چینل کے ناظرین اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس ملاقات کے دوران کچھ نہ کچھ ذکر و درود کا احتمال ضرور فرمائیں ورنہ یہ مجلس روز قیامت باعث حسرت ہوگی چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع عمر صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اپنے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اپنے نبی کریم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لئے باعث حسرت ہوگی اور اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا کسی قوم نے کوئی مجلس قائم کی درود نہ پڑھا تو وہ ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ دوسری نیکیوں کے ثواب کی وجہ سے وہ لوگ جنونت میں داخل ہو جائیں گے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو قوم اپنے اجتماع سے بغیر اللہ کے ذکر کے اور بغیر درود پڑھے اٹھ گئی وہ مردار کی بدبو پر سے اٹھی ہے میرے مدین چنو کی ناظرین ان روایات پر غور فرمائیے کہ درود پاک کے معاملے میں بخل کرنے والوں کے لئے کیسی کیسی وائدے ہیں بیان کی گئی ہیں خوب غور کریں سوچیں اور اس عادت سے توبہ کریں میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نام اقدس سن کر درود شریف پڑھنے کے بارے میں حکم شریعت بیان کرتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ فتاوہ رضاویہ شریف جل چھے صفہ دو سو اکیس پر ارشاد فرماتے ہیں نام پاک حضور پر نور سید دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف جلسوں یعنی مجلسوں میں جتنے بار لے یا سنیں ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے یعنی ضروری ہے اگر نہ پڑھے گا گناہگار ہوگا اور سخت وعیدوں میں گرفتار ہاں اس میں اختلاف ہے اگر ایک ہی جلسہ یعنی مجلس میں چند بار نامیں پاک لیا یا سنا تو ہر بار واجب ہے یا ایک بار کافی اور ہر بار مستحق بہت علماء قول اول یعنی پہلے قول کی طرف گئے ہیں ان کے نزدیک ایک جلسے میں ہزار بار کلمہ شریف پڑھے تو ہر بار درود شریف بھی پڑھتا جائے اگر ایک بار بھی چھوڑا گناہگار ہوا دیگر علماء نے امت کی آسانی کی خاطر قول دوو یعنی دوسرے قول کو اختیار کیا ان کے نزدیک ایک جلسے میں ایک بار درود شریف پڑھ لینا ادائے واجب کے لیے کفایت کرے گا زیادہ کے طرق سے گناہگار نہ ہوگا مگر ثواب عظیم و فضل جسیم سے بے شک محروم رہا بہرحال مناسب یہی ہے کہ ہر بار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا جائے کہ ایسی جیس جس کے کرنے میں بالاتفاق بڑی بڑی رحمتیں برکتیں اور نہ کرنے میں بلا شبا بڑے فضل سے محرومی اور ایک مذہب قضی پر گناہ و معصیت تو عاقل کا کام نہیں کہ اسے ترک کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے مدی چینل کے ناظرین اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ کی زبان درود و سلام کے مدنی چاشنی سے تر بتر رہے اور شہد سے نیتھا نام محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سن کر بے صافتہ زبان پر درود و سلام جاری ہو جائے تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر تم وابستہ رہیے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اپنے اہل خانہ سمیت مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ ازوجل آپ تو آپ آپ کے گھر کے بچوں کی زبانوں پر بھی فیضان درود و سلام جاری ہو جائے گا صلو علی الحبی صل اللہ تعالی علی محمد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس سلسلے میں سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب سے خوب حضور جان عالم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر کس رسے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم